اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ يعلمو حدود ما انزل اللہ علیہ رسوله واللہ علیم حکیم یہاں سے ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جن منافقین کا تعلق مدینہ شہر سے نہیں ارد گرد کے دیہاتوں سے تھا منافقینِ عراب الاراب دیہاتی اشد کفرا و نفاقا وہ زیادہ سخت ہیں کفر میں بھی اور منافقت میں بھی و اجدر اور وہ اسی لائق ہیں اللہ یعلمو کہ نہ جانے نہ سیکھیں حدود ما انزل اللہ علیہ رسوله احکام حدود کا منا شریعت کے احکام شاہ عبدالقادر صاحب نے مانا کیا قائدے کہ وہ نہ سیکھیں وہ احکام جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے چونکہ وہ دیہات میں رہتے ہیں شہر میں کم آتے ہیں جہالت اور لاعلمی بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ کفر میں اور منافقت میں بنسبت شہریوں کے زیادہ سخت ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں یت تاخیزو ما یون فے کو مغرمن جو ٹھہراتے ہیں اپنے خرج کرنے کو مغرمن تاوان چٹی جرمانہ یعنی اللہ کی راہ میں خرج کرنا پڑے تو اسے تاوان سمجھتے ہیں وَجَتَ رَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا یعنی مسائب شکست اس کا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کوئی حادثہ پہنچے شکست ہو جائے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ انہی پر ہے گردش بری بدعایہ جملائے جی اور مانا یوں کر لیں انہی کے نصیب میں ہو گردش بری یعنی مسلمانوں کو ملنے والے انام اور مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات اور مسلمانوں کو ملنے والا مالِ غنیمت یہی ان کے لئے بڑا حادثہ ہے اور بڑی مصیبت ہے وَاللَّهُ السَّمِيُّنْ عَلِيمُ اور اللہ سننے والے ہیں ہر آواز پکار کو عَلِيمٌ اور اللہ جاننے والے ہیں ہر ایک کی حالت کو وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مُنَا فِقِ مُنَا فِق دیہاتیوں کا ذکر کیا تو مقابلتن مومن دیہاتیوں کا ذکر ہو رائج جو دیہات میں رہنے والے مومن ہیں وَمِنَ الْعَرَابِ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر یعنی اللہ کے تمام احکام پر اور ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن پر وَيَتَّخِزُ مَا يُنْفِقُو اور بناتے ہیں اپنے خرج کرنے کو قُرُبَاتٍ اِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں قُرب کا ذریعہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرج کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قُرب نصیب ہوگا وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ اللہ سنو اِنَّهَا قُربَتٌ لَهُمْ بے شک یہ خرج کرنا قُربت کا ذریعہ ہے لہم ان کے حق میں کہ وہ اسی نیت سے خرج کرتے ہیں تو یہ خرج کرنا واقعی ان کے حق میں اللہ کی قُربت کا ذریعہ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ یقیناً داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وَسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ بَشَارَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ آگے بڑھنے والے پہلے پہلے من المہاجرین اور انسار کی پیروی کی بے احسان نیک کرداری میں یا احسان بمینہ اخلاص اخلاص کے ساتھ پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لئے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ یہی ہے کامیابی بڑی کچھ حضرات نے یہ کہا کہ وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک تھے کچھ حضرات نے اس کو ذرا وسیع کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بیعت رزوان اس میں جو صحابہ شریک تھے جن کی تعداد چودہ سو تھی کچھ مفسرین کا خیال ہے جنہوں نے قبلہ تین کی طرف نمازیں پڑھی آنے ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کے تو جمی صحابہ اس آیت کا مصدق ہے جی تمام صحابہ اور یہ صحابہ کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے جی قرآن پاک کی آیت عظمت صحابہ پر بڑا واضح ثبوت ہے اور بڑی واضح دلیل ہے اور اس میں تمام صحابہ شامل ہیں فتح مکہ کے دن ہی مان لانے والے فتح مکہ کے بعد ہی مان لانے والے غزو تبوک کے بعد ایمان لانے والے حجت الودا کے دن ایمان لانے والے والذین اتبعو ہم یہ سارے صحابہ شامل ہیں جی اللہ کی رضا اور جنت کا وعدہ اور ذالک الفوض العظیم کامیابی کا اعلان اس کے بعد کوئی کتاب کوئی تاریخ کسی عالم کا کول مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے جی اسے ہم نے نہیں دیکھنا میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی آج پھر بیان کرنے لگا ہوں آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں میار ترازو اور کسوٹی کسی کو پرکھنے کی یہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے صحیح اور مستند فرمان ہے جی انہی پر ہم نے پرکھنا ہے تاریخ کو بھی اور انہی پہ ہم نے پرکھنا ہے علماء کے اقوال کو بھی پھر لوت بن یحییہ ابو مخنف جیسے قذاب واقدی جیسے لوگ ان کی باتیں اور ان کے اقوال اور ان کی رویتیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی صحابہ سے بزن ہوتا ہے تو وہ اپنی اقل کا ماتم کرے جی وہ بے وقوف آدمی ہیں احمق آدمی ہیں اکل مند وہ ہے جو صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ورنہ اقوال جو ہیں بعد کے لوگوں کی اقوال کہ فلانے یہ لکھا ہے اور فلان یہ کہتا ہے اور فلان یہ کہتا ہے میں نے کل عرض کیا تھا مسلم کی حدیث جو ہے دوسری جلد میں صفحہ نمبر نوے پر روایت اس میں حضرت عباس کا کال پڑھو یہ جو تم اقوال پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہو اور اس پر ناچتے کوتتے رہتے ہو فلانے یہ لکھا ہے فلانے یہ لکھا ہے فلانے معاویہ کے مطالق یہ کہا وہاں فلان فلان نہیں ہیں کہنے والا حضرت عباس ہے نبی پاک کے چچا ہیں جن کے مطالق آپ نے فرمایا تھا چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے حضرت علی کے مطالق جو لفظ انہوں نے کہے حضرت عمر کی عدالت میں اسے پڑھو سناو لوگوں کو دوسرے حضرت معاویہ کے بارے میں تو بڑے اقوال چہک چہک کے بیان کرتے رہتے ہو اور اس پر خوش ہوتے رہتے ہو اور کتابیں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہو یہ دیکھو جی فلان نے یہ لکھا ہے تم میں ہمت ہے تو مسلم کی وہ تعلق کہیں میں تو اسے مانتا ہی نہیں میں تو اپنے اصول پر اسے پرکھوں گا میرا اصول کیا ہے شریعت نے مجھے کیا سکھایا ہے میں نے حضرت عالی کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے میں نے حضرت عالی کو نبی پاک کے فرمان کے آئینے میں دیکھنا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت عالی السابقون الاولون میں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اولائی کا ہم المتقون ہم المفلحون ہم السادقون ہم الراشدون رضی اللہ عنہم آدھ لہم جنات میں نے قرآن کو دیکھنا ہے میں نے یہ کہنا ہے کہ حضرت علی صادق ہیں میں نے یہ کہنا ہے کہ حضرت علی امین ہیں میں نے حضرت عباس کو نہیں دیکھنا کہ وہ حضرت علی کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حضرت علی کو صادق کہتا ہے امین کہتا ہے تو میں حضرت عباس جیسے آدمی کے وہ جملے اس میں تعویل کر دوں گا تعویل یہ کروں گا کہ حضرت عباس جیسے آدمی حضرت علی کے متعلق اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتا یہ بات کے کسی آدمی نے شرارت کی ہے اور مسلم میں اس کو گسیر دیا ہے میں اس کی تعویل کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا جو روایت حضرت علی کی کردار کشی کرتی ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑتی نہیں لگتی قرآن کے ساتھ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تم میں حیاء ہے اور شرم ہے تو تم بھی اسی اصول پر آؤ کہ حضرت معاویہ عمر ابن الاس طلع زبیر ان کو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھ نا ہے اس کے مقابلے میں ہم نے کسی کا قول کسی کا فرمان ہم نے نہیں دیکھ نا اگر کوئی قول آگیا ہے اس میں ہم تعویل کریں گے تعویل نہ ہو سکی ہم اسے چھوڑ دیں گے قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس اصول پہ آو نہ تم قرآن کو چھوڑ کر کتابوں پہ چلے جاتے ہو ابھی تو میں نے بخاری میں سے ایک روایت پیش کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ نے حضرت علی کو کیا کہا ہے وہ کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں کو حضرت معاویہ کے متعلق جو بعد کے لوگ ہیں ان کے اقوال سناتے رہتے ہو اور حضرت علی کے متعلق جو نبی پاک نے فرمایا ہے اور بخاری میں درج سناو اسے کبھی ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ نبی پاک نے حضرت دکھایا جس نے مجھے دکھایا اس نے رب کو دکھایا بتاؤ لوگوں کو نبی پاک نے یہ جملے کون سے موقع پہ کہے تھے اس کا پس منظر کیا تھا کس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی تھی کیوں فاطمہ روتے ہوئے نبی پاک کے گھر آئی تھی سناو لوگوں کو وہاں چپو جاتے ہو وہاں خاموش ہو جاتے ہو اور معاویہ کے بارے میں بات آتی ہے تو تمہاری زبانیں کھل جاتی ہیں تین تین لمبی میل زبانیں لمبی کر کے بکواس کرنے لگ جاتے ہو حضرت علی کے مطالق جو وہ بخاری کی روایت ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کس موقع پہ نبی پاک نے کہا اور تم نے ان کلمات کو حضرت علی بکر سے فٹ کر دیا کہ وہ باغ فدق لینے کے لئے گئی تھی تو حضرت علی بکر نے انہیں دکھایا شرم نہیں آتی تمہیں یہ جملے نبی پاک نے کس موقع پر کہے تھے کیا واقعہ تھا کیا پس منظر تھا فاطمہ کیوں روتے ہوئے نبی پاک کے گھر آئی تھی اور نبی پاک نے یہ جملے کہے تھے اور اس کے برعکس میرے آقا کا دوسرا داماد ہے جس کے مطالق میرے نبی فرماتے ہیں اگر میری سو بیٹیاں ہوتی اور یکے بادیگر مرتی چلی جاتی تو تو میں سو کی سو بیٹیاں عثمان کو دیتا چلا جات اس پر تو نبی پاک اتنے خوش ہیں اس پر تم بھوکتے رہتے ہو ان کی تم کردار کشی کرتے رہتے ہو تو میار کیا ہے جتنے لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں میار اللہ کا قرآن ہے اس پہ پرکھیں گے ہم حدیث کو اس پہ پرکھیں گے ہم علماء کے اقوال کو اس کے ساتھ جڑ گئے تو مان لیں گے اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں ہم قرآن کو مانیں ہم حضرت علی کو صادق مانتے ہم حضرت وہ سارے صاف ستھرے پاکیزہ لوگ تھے وہ گناہوں سے پاک تو نہیں تھے لیکن آمدن وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے گناہوں پہ اسرار نہیں کرتے تھے اور اگر ان سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تو اللہ کہتے ہیں لہم مغفرت کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا ماف کر دی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ تَخْوِیف لِلْمُنَافِقِينَ اور تمہارے ارد گرد میں کچھ لوگ منافق ہیں حَوْلْ آس پاس یعنی مدینہ مدینہ کے جو ارد گرد دیرے ہیں کچھ گاؤں ہیں تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ مدینہ اور مدینہ کے بھی بعض لوگ مَرَدُوا عَلَنْ نِفَاق مَرَدُوا حضرت شاہ عبدالقادر نے مانا کیا عَرْ رہے ہیں عَرْ اب آمانہ کرنے پکے ہو گئے یعنی ڈٹ گئے خود مدینہ میں لَا تَعْلَمُهُمْ میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں سَنْوَزِّبُهُمْ مَرْتَيْنِ ہم ان کو عذاب دیں گے دو مرتبہ اَحْدُهُمْ اَحْدُهُمْا فِي الدُنْيَا کونسی آیت ہے جی سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو ایک ہے جی جتنے حضرات اس وقت پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں جو جن کے سامنے قرآن نہیں ہیں میں ان سے بڑے پیار سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی موقع ملے تو اس آیت کو کھولیں سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو ایک جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہو قطع نظر اس سے کہ وہ دوبندی ہے بریلوی ہے اہلِ حدیث ہے یا اہلِ تشیعہ ہے وہ آپ اٹھا لیں بلکل اس کا لفظی ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ہاشیہ بریکٹ کسی کو نہیں دیکھنا آپ نے کتنے واضح الفاظ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے آس پاس بھی کچھ لوگ منافق ہیں اور خود مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں آگے اللہ کہتے ہیں لا تعلیم ہم میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے نہنو نالم ہم انہیں جانتے ہیں نبی پاک زندہ مدینہ میں مدینہ کے اندر منافق ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے اور آج ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے انتقال کے بعد نبی پاک سب کچھ جانتے ہیں ہمارے حالات کو بھی جانتے ہیں عالم الغیب ہیں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے علماء ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اور قرآن کیا رہنمائی کر رہا کہ مدینہ کے اندر منافق ہیں نبی پاک موجود ہیں زندہ ہیں اور اللہ کہتے ہیں لا تعلم ہم میرے پیغمبر آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے اگر آپ مدینہ میں بسنے والے منافقوں تک کو نہیں جانتے تو پھر ہمارے حالات سے بھی واقف نہیں ہیں وآخرون آترفو بزنوب ہم پانچ صحابہ کی قبولیت توبہ یہ کون تھے جو بغیر کسی عذر کے طبوک نہیں جا سکے عذر کوئی نہیں تھا بیمار بھی نہیں ہیں مالی حالت بھی ٹھیک ہے بس سستی آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں پرسو نکلتے ہیں یہ کام کر لے نکلتے ہیں یہ پانچ آدمی تھے ان میں ایک ہیں ابو لبابا انہوں نے کیا کیا جی جب نبی اکرم صلی اللہ ہو علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھی کوئی عذر پیش نہیں کیا کوئی دیر نہیں لگائی لیٹ نہیں ہوئے آپ تشریف لائے تو یہ ستونوں کے ساتھ بندے ہوئے تھے ہم معافی مانگتے توبہ کرتے ہمیں ستونوں سے اس وقت کھولا جائے جب اللہ ہماری توبہ قبول کرے اور نبی پاک اپنے ہاتھوں سے کھولتے ان کا ذکر ہو رہا اور کچھ اور لوگ ہیں اعترف بزنوب انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا خلط عملا صالحا و آخر صیحا خلط ملے جلے کام کیے صالحا اچھے بھی و آخر صیحا اور کچھ برے بھی اچھے کیا ایمان نماز زکاة نبی پاک کے ساتھ جہاد طبوق سے غیر حاضری پر اظہار ندامت یہ بھی تو اچھا کام تھا توبہ سیین طبوق سے غیر حاضری منافقین سے عملی موافقت انہیں منافق بھی نہیں کہتے نا ان کے ساتھ عملا موافقت ہو گئی یہ ہے سیین اصلہ ہو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے خوز من اموال صدقتن چنانچہ توبہ قبول ہو گئی یہ اپنا سارا مال لے کر نبی پاک کی خدمت میں آگئے کہ ہمارا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ لیکن آپ نے ایک بٹا تین قبول کیا سارا قبول نہیں کیا ایک بٹا تین خوز من اموال صدقتن میرے پیغمبر لے لے ان کے مالوں میں سے صدقہ خیرات تو طاہرہم کہ تُو ان کو پاک کرے ان کا تذکیہ کرے بہا ان صدقات سارا کے ذریعے اللہ سننے والے جاننے والے ہیں علم یا علمو یہ آئندہ کے لیے ترغیب ہے جی یا انہی پانچ آدمیوں کے بارے میں ہے جی کہ کل تک تو یہ ستونوں سے بندے ہوئے تھے کوئی مومن ان سے بات نہیں کرتا تھا تو اچانک یہ تبدیلی کیسے آگئی اس کی اللہ نے وجہ بیان کی کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے وَيَا أَخُذُ الصَّدَقَاتِ اور لیتا ہے صدقات یہ لینا استعارہ ہے قبول کرنے سے یعنی قبول کرتا ہے بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا وَقُلِ اِمَلُوا میرے پیغمبر کہہ عمل کرتے رہو اِمَلُوا کہا اُلَائِ تَائِبِينَ یہ جو پانچ بندے توبہ کرنے والے ہیں نا انہی جیسے عمل کرو کیسا عمل کیا انہوں نے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ آگے دیکھے گا اللہ تمہارا عمل تمہارے کام اور اس کا رسول دیکھے گا اور مومن دیکھیں گے تم جو کہتے ہو کہ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو چلو دیکھتے ہیں تمہاری کار گزاری تمہیں موقع دیتے ہیں کہ تم عملی طور پر زندگی کیسے گزارتے ہو آئندہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہو یا آئندہ تم صحیح چلتے ہو ہمارے ساتھ اللہ بھی دیکھے گا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں اور تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف پھر بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے وآخرون اور کچھ اور ہیں تین مخلص صحابہ کا ذکر جی ان پانچ کے علاوہ تین اور تھے جی قاب ابن مالک حلال ابن امیہ مرارہ بن ربی مخلص مومن صحابی ہیں جی تینوں اور کچھ اور بھی ہیں مرجونہ وہ امیدوار کیے گئے لِعَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے کہ تم انتظار کرو ان کی توبہ ان پانچ بندوں کی طرح قبول نہیں ہوئی انہیں انتظار میں رکھا گیا اِمَّا يُعْذِبُمْ یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا اللہ ان پر متوجہ ہو جائے گا اور اللہ سب کو جاننے والے بھی ہیں حکیم بھی ہیں وہ صحیح فیصلہ کریں گے حدیثوں میں حضرت قاب ابن مالک سے اس سارے واقعہ کی بڑی تفصیل موجود ہیں حضرت قاب خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طرح شریک نہ ہو سکے آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں یہ کام کر لیں تو نکل جائیں گے یہ کام کر لیں تو نکل جائیں گے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے تو انہوں نے معافی مانگنے میں تھوڑی سی دیر کر دی انہوں نے تو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھیا انہوں نے تھوڑی سی کیا کر لی دیر کر لی آکے عذر پیش کیا کہ کوئی عذر نہیں تھا جی آپ نے فرمایا انتظار کر اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کلام کرے کوئی نہیں بولے بھئی کات ہو گیا حضرت قاب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا تو میں دوران نماز کن اکھیوں سے نبی پاک کو دیکھتا تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے اور جو ہی میں سلام پھیرتا آپ اپنا رخ پھیر لیتے تھے سب سے بڑی پریشانی میرے لیے یہ تھی کہ اگر اس حالت میں میری موت آگئی تو نبی پاک تو ناراض ہیں تو میرا کیا بنے گا یہ سب سے بڑی پریشانی تھی مجھے ایک علاقے کے گورنر نے اپنا ایلچی بھیجا اس ایلچی نے مدینہ کے بازار میں لوگوں سے پوچھا کاب کون ہے تو میں وہی موجود تھا لوگوں نے کہا وہ ہے تو اس نے مجھے اس گورنر کا خط دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے سردار تجھ پہ ناراض ہو گئے ہیں تو اگر تُو ہمارے علاقے میں آجا تو جو عوضہ تم مانگو گے میں وہی عوضہ تمہیں دوں گا مال سے بھی تمہیں مالا مال کر دوں گا میرے ہاں آجاؤ تو میں نے سوچا اب کفار کو بھی مجھ سے امیدیں ہونے لگیں کہ میں پلٹ کے اس طرف چلا جاؤں گا اس ایلچی نے مجھے کہا کہ اس کا جواب چاہیے تو قریب ہی ایک تندور تھا میں نے وہی خط اس تندور میں ڈالا اور میں نے کہا اپنے گورنر کو یہ کہہ دینا کہ کعب کا یہی جواب ہے کچھ دنوں کے بعد آپ نے ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیا کہ اپنے اپنے میکے چلی جاؤ تم بھی چھوڑ دو بیویاں بھی چلی رشتہ دار بولتے نہیں سلام نہیں دیتے پچاس دنوں کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی پچاس دنوں کے بعد اس کا بڑا چرچہ تھا مدینہ میں ہماری پریشان نہیں اور رات کے ٹیم وہی اتری غالباً حضرت امی سلامہ کے آن تھے غالباً تو آپ نے اسی وقت اپنی اہلیہ کو بتا دیا کہ ان تین مندوں کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں کاجو نے اطلاع دیں تو بڑے پریشان ہیں تو آپ نے فرمایا سو جاؤ اس وقت اطلاع دیں گے تو سارا مدینہ ٹوٹ کے آ جائے گا صبح دیکھیں گے صبح کی نماز کے بعد آپ نے ان آیتوں کو تلاوت کیا جو آگے آ رہی ہیں ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارہ سنائی تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ ایک صحابی میرے گھر کی طرف دوڑا میں چھت پہ تھا اپنے گھر کے کہ مجھے وہ خوشخبری سنائے تو دوسرے صحابی نے وہی مسجد نبوی ہی میں سے کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہی سے مجھے آواز لگا دی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہو گئی تین بندوں کی انہی کا ذکر ہے و آخرون میں اور اس کے بعد اس کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارَةً ذکر خباستِ مُنَافِقِينَ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا اے مِنْهُمُ الَّذِينَ ان منافقوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں امام رازی نے لکھا جی تفسیر قبیر میں وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا اے مِنْهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے بنائی ایک مسجد ذراراً مسلمانوں کو ضرر دینے کے لیے شاہ عبدالقادر صاحب نے منا کیا زد پر وَقُفْرًا کفر کے لیے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے وَعِرْسَادًا عِرْسَادًا کا مہن ہے مورچا کمین گاہ اور مورچا اس آدمی کے لیے جو لر چکا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے من قبل و اس سے پہلے بھی زراراً کفرن تفریقن عِرْسَادًا یہ چاروں اتخاذو کے مفعول لہو ہیں جی مسجد ان اغراض کے لیے بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے کفر کی نشو نماء کے لیے مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہے اس کے لیے مورچا یہ کون ہے ابو آمیر فاسق یہ پہلے تھا ابو آمیر راہب ہنین میں شکست کے بعد یہ شام کی طرف بھاگ گیا تھا جی اور شاہ روم کو اس نے تیار کیا کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے اگر تم حملہ نہیں کروگے تو تیری سلطنت بھی خطرے میں ہے جس طرح وہ چھا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں فتوحات ہو رہی ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی سلطنت بنے گی تو ابو آمیر نے مدینے کے اپنے منافق ساتھیوں کو لکھا کہ تم ایک بیٹھک بناو مسجد کے نام پر میں شاہ روم کو تیار کر رہا ہوں فوجی امداد لینے کی کوشش کر رہا ہوں ایک مسجد بناو مسجد کے نام پر ایک جگہ بناو جہاں میٹنگ ہو مشورے ہو منصوبہ بندی ہو اور میرا کوئی ایلچی آنا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس جگہ تمہیں مل جائے انہوں نے مسجد بنانے کے بعد آپ سے درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں ایک نماز پڑھا دیں تاکہ مسجد بابرکت ہو جائے آپ نے فرمایا تو بوک جا رہا ہوں واپسی پہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے واپسی پر یہ اطلاع دے دی وَلَا يَحْلِ فُنَّا اب وہ قسمیں کھائیں گے اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا اور جی بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے اندھیری ہوتی ہے تو مسجد قبا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ معذور لوگ ہیں بوڑے لوگ ہیں وہ قبا نہیں جا سکتے تو ہم نے قریب ایک مسجد بنا لی وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں انہوں نے تو یہ مورچہ بنائے لَا تَكُمْ فِي أَبَدًا لَا تَكُمْ فِي أَبَدًا میرے پیغمبر آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں منع کر دیا جی لَا مَسْجِدٌ اُسْسِ سَعْلَتْ تَقْوَا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوے پر من اول یوم پہلے دن سے احق کو وہ مسجد زیادہ لائق ہے ان تَكُمْ فِي أَبْدًا کہ آپ اس میں کھڑے ہوں امام بخاری نے کہا ہوا مسجد قبا مسجد قبا مراد ہے وقیلہ مسجد نبوی اور کچھ لوگوں نے کہا مراد مسجد نبوی ہے مسجد قبا جسے مومنوں نے بنایا تو یہ تو اس سے سالت تقوی ہو گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر تو امام الامبیاء نے کی تھی تو یہ تو بدرجہ اولا اس سے بہتر ہو گئی فِي أَرِجَالُن اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو حبو نا جو پسند کرتے ہیں اَنْ يَتَتَحْرُو خوب پاک صاف رہنے کو زیری طور پر بھی باطنی طور پر بھی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَحْرِينَ اور اللہ بھی پسند کرتا ہے ساف ستھرہ رہنے والوں کو یہ ابو عامر جو ہے جس کی ایمان پر یہ مسجد بنائی گئی یہ حضرت حنزلہ کا والد ہے غسیل الملائکہ جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا عہد میں یہ بھی نبی پاک کے عالم الغیب ہونے کی نفیج اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کبھی ان سے وعدہ نہ کرتے کہ میں طبوخ سے واپسی پر تمہاری مسجد میں نماز پڑھاؤں گا بڑی کوشش کی میں نے جب مسجد قبا ہم گئے کہ کوئی نشاندے ہی ہو کہ یہ مسجد زرار کس جگہ پہ تھی اتنی بات تو ہے نا کبا کے قریب تھی کہ انہوں نے کہا جی بندے نہیں آ سکتے تو بارش میں یہ بزرگ لوگ تو ہم نے ایک الگ مسجد بنا لی لیکن جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے مدتوں سے رہ رہے تھے انہیں ساری جگہوں کا پتہ تھا وہ بھی اس کی نشاندے ہی نہیں کر سکے کوئی نشاندے ہی نہیں ہو سکی اس مسجد کی مسجد قبا کے بانیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں بشارت بھی کیا پس وہ کیا پس وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے پرہزگاری پر تقوے پر اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جیسے مسجد قبا خیرن یہ آدمی بہتر ہے ام من اسسہ بنیانہو یا وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علا شفا اوپر کنارے جوروفن کھائی ہارن گرنے والی ایک کھائی ہے گرنے والی ہے اس پہ اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھ دی فنہار بھی فی نار جہنم پس وہ گر پڑی اس بندے کو لے کے جہنم کی آگ میں واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا لا یزال بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت اللہ بناو جو عمارت انہوں نے بنائی وہ کیا رہے گی ریبطا کھٹکتی یا ریبطا شک ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی وہ عمارت کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں ہمیشہ موجہ بے حسرت رہے گی کہ جن اغراض کے لیے بنائی تھی وہ پوری نہیں ہوئیں الٹا رسوائی الگ ہو گئی لیے رہے گی ان کے دل یہ کنایہ ہے دوام حسرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کے بعد انہیں راحت مل جائے گی نا یہ کنایہ ہے دوام حسرت سے واللہ علی منحقیم ان اللہ اشترہ من المومنین بشارت للمومنین منافقین کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہو رہا ہے اور ترغیب علی جہاد بھی ہے بے شک اللہ نے خرید لیا یعنی اللہ مشتری ہے خریدنے والا من المومنین مومنوں سے مومن بائے ہو گئے بیچنے والے بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہ و اموالہ یہ مبی ہو گئے یعنی سودا وہ چیز جو خریدی گئی مبی بے انا لہم الجنہ یہ سمن ہو گیا جی رکم جس کے بدلے میں خریدیا گیا بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتلونا فی سبیل اللہ وہ مومن لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں و یقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں وعدن علیہ حقا وعدہ جو لازم ہے اللہ پر تورات میں انجیل میں قرآن میں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ سچا ومن اوفا بیادی اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر فستب شیرو اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ بے بیئے کم اپنے سودے پر اللہ بایا تم بھی جو سودہ تم نے اللہ سے کیا اللہ سے جو سودہ کیا ہے نا اس پہ خوشیاں مناؤ زالق وزالق ہوا الفوض العظیم اور یہی اے کامیابی بڑی اتائبون العابدون صرف جہاد ہی نہیں ان میں اور خوبیاں بھی ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں پہلے تو صرف جہاد کا ذکر مال جان اللہ کو بیچ دیا لڑتے ہیں مارے جاتے ہیں اللہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی مانا کیا کرتبی نے نکل کیا سائہون سائمون وقیلہ اتائبون اتائبون العلم اسائیون سے مراد علم دین کو طلب کرنے والے لوگ ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں علم کی تلاش کے لیے سیاحت کرتے ہیں امام رازی جی تفسیر کبیر نے نکل کیا طلب وقیلہ المجاہدون فی سبیل اللہ ارراکیون رکو کرنے والے اساجدون سجدہ کرنے والے الامرون بالمارو ونہ ہون عن المنکر حکم کرنے والے نیکی کا اور روکنے والے برائی سے یہاں واو آتفہ لائے ہیں جی پہلے نہیں لائے اتائبون العابدون الحامد کہیں واو آتفہ نہیں آئی العامرون اور الناہون اس کے درمیان واو آتفہ لائے ہیں اس لیے کہ العامرون والناہون یہ دونوں مل کر ایک صفت بنتے ہیں یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ دونوں ملے تب صفت بنتے وَلْحَافِظُونَ عَلِهُدُ اللَّهُ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری سُنا جب یہ ایتیں اتر رہی تھی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ مِنَ الْمُومِنِينَ اللَّهَ نے خرید لیا یہ ماضی کسی گئے تو کون تھے اس وقت یہ کن سے اللہ خرید رہا ہے یہ کن سے اللہ سعودے کر رہا ہے میں تو نہیں تھا تو صحابہ تھے نا تو صحابہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں اللہ نے ان سے سعودہ کیا ہے اور جنت کا ان سے وعدہ کیا ہے اور پھر ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں مشرقین سے جہاد کرو اگر مشرق مارے جائیں یا مر جائیں تو ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ما کانا لنبی کسی نبی کو لائق نہیں روا نہیں والذین آمن اور ایمان والوں کو بھی لائق نہیں ان یستغفر للمشرقین کہ وہ بخشش مانگیں مشرقین کے لئے ولو کانو علی قربہ اگرچہ وہ قریبی رشتداری کیوں نہ اس کے لئے بخشش کی درخواست نہیں کرنی مم بعد ما تبیین لہم بعد اس بات کے ان کے لئے واضح ہو گیا انہم اصحاب الجہیم کہ بے شک وہ مشرق دوزخیوں میں سے دوزخی ہیں جب یہ بات ظاہر ہو گئی انہم یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جب یہ واضح ہو گئی ان اللہ لا یغفر ان یشرق بھی و یغفر مادون ذالک علی من شاہ اس کے بعد کسی مشرق آدمی کے لئے مغفرت نہیں مانگنی وَلَوْ كَانُوْ اُلِي قُرْبَ اگرچہ وہ اپنا قریبی رشتداری کیوں نہ ہو باپ ہے ماں ہے بھائی ہے بیٹا ہے چچا مامو کام بڑا مشکل ہے کام بڑا مشکل ہے یہاں صرف جنازے کی بات نہیں ہے کہ جنازہ نہیں پڑھ نہ استغفار یعنی کوئی مشرق کافر مر گئے ہیں تو آپ تازیت تو کریں لیکن وہاں جا کے یہ کہنا اللہ بخشے مرہوم بڑے نیک تھے بڑے حاجی صاحب تھے اللہ مغفرت فرمائے جی ان کی یہ جملے کہنے کی اجازت نہیں جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے یہ جملے بولنے کی یہ دعا مانگنے کی مشرق کے حق میں اجازت نہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں موحد موحد مومن یہ میرے دوست ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں موحد جو ہوئے مومن جو ہوئے تو اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو میرا دوست ہے تو میرا محبوب ہے تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگ دا تیری میری لڑائی چنگی نہیں لگ دی کہ میں آسمان سے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف نہیں کرنا اور تُو زمین پہ کھڑے ہو کہ کہتا یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے اللہ نے فرمایا تیرا میرا جھگڑا اچھا نہیں لگتا تُو بھی فرش پہ وہی بات کر جو عرش پہ میں کر رہا تُو نے ان کے لئے بخشش کی دعا نہیں مانگ وَالْآیَتُ الْصَحِی نَزَلَتْ فِي عَبِي طَالِب حَاذِهِ الْآیَتْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَبَى طَالِب مَا تَ كَافِرًا وَهُوَ الْمَعْرُوف مِن مَذْحَبِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَع رول مانی نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن قَابِلَ مِنِّي الْقَالِمَةَ اللَّتِ اَرَزْتُ عَلَى عَمِّ فَرَدَّهَ جس آدمی نے اس کلمے کو قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا فَرَدَّهَ میرے چچا نے اس کو رد کر دیا تھا فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ اسی کلمے پر لوگوں کی نجات کا دار و مدار ہے مشکات میں بھی ہے مسند احمد میں بھی مسلم میں کہ میراج میں جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو جہنم میں دیکھا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھور رہا تھا جس طرح ہنڈیاں میں پانی رکھا جائے اور اسے چولے پہ چڑھایا جائے تو نیچے آگ جلے تو وہ پانی اُبلتا ہے یہ مسلم کی حدیث اسماء رجال کی جو ہماری کتابیں اگر آپ کو دوسری کتابیں عام نہ مل سکیں جو میزان الائتدال ہے یا دوسری کتابیں ہیں تو مشکات کے آخر میں کچھ ورق لگے ہوئے ہیں مشکات کے آخر میں ان میں کچھ راویوں کا ذکر ہے اسے دیکھ لیں تو جب ابو طالب کا وہاں ذکر آیا تو وہاں لکھا ہوا ہے اسمہو عبد العزا اسمہو عبد مناف اسمہو عبد مناف ابو طالب کا نام کیا تھا عبد مناف ابو اللہ کا کیا نام تھا عبد العزا عبد العزا یہ تو میرے پیارے پیغمبر کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام الہامی ہے جس عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد العزا رکھا دوسرے کا عبد مناف رکھا اللہ نے میرے نبی کے والد محترم کا نام رکھوایا عبد اللہ تو عبد عبد مناف اسماع رجال کی آپ ساری کتابیں پڑے ان کا نام عبد مناف ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت مبارکہ تھی کہ شرکیہ نام والا کوئی بندہ آتا تو آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے عبد العزا ہوتا تو آپ عبد اللہ نام رکھ دیتے تھے اگر ابو طالب نے بھی کلمہ پڑا ہوتا تو ان کا نام عبد مناف نہیں ہونا چاہیے تھا ایک سوال کا جواب ہے کیا سوال ہے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لئے کیوں بخشش کی دعا مانگی اگر مشرق کے لئے استغفار نہیں انہوں نے کیوں دعا مانگی ربنا اغفر لی والے والد اس کا جواب ہے وما کان استغفار ابراہیم اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا لے ابی اپنے بابا کے لئے الا ام معدت مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھا وعدہ ایا ہو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے اس اس کو آپ صورت مریم میں پڑ چکے جب والد نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے تو حضرت ابراہیم سو اللہ اللہ کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے تبر منو تو ابراہیم اس سے بیزار ہو گیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحِیِ یا زندہ تھے تو ہدایت کی دعا کرتے رہے مر گیا واضح ہو گیا اللہ کا دشمن تھا اسی حالت میں مر گیا ابراہیم بیزار ہو گیا اِنَّ اِبْرَاہیم الْعَوَّا اُنْ حَلِيم بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تھے اَوَّاہ نرم دل شاہ ولی اللہ صاحب میں نے کیا درد مند حلیم بڑے تحمل والے تھے وَمَا قَانَ اللَّهُ عَلَيُّ عَلَيُّ قَوْمًا اور نہیں اللہ کے گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اِذ حداؤم بعد ہدایت دینے کے بعد رہ دکھانے کے حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّ مَا يَتَّقُونَ یہاں تک کہ اللہ ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے کس کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے اسی لئے تمہیں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ مشرقین کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کرنی یا مفہوم یہ ہے اللہ کسی بندے کے دل پر مہر نہیں لگاتا لیکن مہر لگانے سے پہلے ہدایت کے واضح رستے اس بندے کو دکھا دیتا ہے یا اصحاب رسول کے ذین میں آیا کہ یہ جو ممانعت آئی ہے کہ مشرق کے لئے دعا مغفرت نہیں کرنی اس سے پہلے مشرقین کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے ہیں اندیشہ لائق ہوا کہ ہم گمراہی کا کام کرتے رہے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ جب تک واضح بات نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مواخذہ نہیں ہے ان اللہ بکل شئی نلیم بے شک اللہ ہر چیز پر ہر چیز کو جاننے والا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والرز بے شک اللہ اسی کی بادشاہی آسمانوں اور نہیں ہے تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں کوئی ہمہتی اور نہ کوئی مددگار کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں میں عالم الغیب بھی ہوں مالک بھی ہوں مہی بھی ہوں ممیت بھی ہوں قوت والا بھی ہوں قادر بھی ہوں میرے منع کرنے کے باوجود میں نے منع اگر مشرقین کے لئے استغفار کروگے نہ تو میں مالک مختار ہوں میں تمہیں اس کی سزا دوں گا اور تمہیں بچانے والا بھی کونی ہوگی لکتاب اللہ ولن نبی بشارت دنیوی لن نبی ولل مومنین اس کو ذرا غور سے سنیں گے یہاں بڑا خوبصورت اللہ نے انداز اپنایا بڑا بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ کو صحابہ کی عظمتوں کا کتنا خیال ہے صحابہ کی اللہ کتنی دل جوئی کرتا ہے یہ پریشان نہ ہو یہ نشانے پہ نہ آ جائیں ذرا دیکھئے کس طرح اللہ نے بات کی لکتاب اللہ ولن نبی اللہ مربان ہوا نبی پر حالانکہ نبی پاک کا کیا تھا طبوک کے معاملے میں آگے طبوک کا ذکر ہے نبی پاک کا کیا کسور تھا اللہ نے ان پر توجہ کی اس کو ذکر کیا اللہ متوجہ ہوا مربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر اللہ زینت تبع جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی فی سات ال اسرہ مشکل کی گھڑی میں اللہ طبوک کی گھڑیوں کو مشکل کی گھڑیاں کہہ رہا ہے جی طبوک ممباد بعد اس بات کے قادہ قریب تھا یزیغ متزلزل ہو جائیں ڈگ مگا جائیں قلوب و فریق من دل ایک فریق کے ان مومنوں میں سے قریب تھا کہ ان کے دل ڈگ مگا جائیں متزلزل ہو جائیں قادہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں قریب تھا ہوا نہیں ایسا یعنی ان کے دل میں آتا تھا سفر بڑا لمبا ہے گرمیوں کا موسم ہے خجوریں پکی ہوئی سوار یاں نہیں پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا بے شک اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں وال سلاست اللذین اور اللہ مہربان ہو گیا ان تین صحابیوں پر اللذین خلف جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا اصل میں اللہ ان تین کا ذکر کرنا چاہتے تھے جن کا قصور تھا جو طبوک میں نہیں گئے اور واپسی پر انہوں نے جلدی معافی بھی نہیں مانگی پچاس دنوں کے بعد اللہ ان کی توبہ قبول کر راج ذکر ان تین کا کرنا تھا لیکن اگر اللہ صرف انہی تینوں کا ذکر کرتا نا تو ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی بھئی ساڑھا ذکر ہویا کہ ہم سے کسور ہوا تو پھر اللہ ہم پہ متوجہ ہوا تو ہمارا ذکر ہے اللہ نے ان تینوں کی دل جوئی کرنے کے لیے سب سے پہلے تاب اللہ علن نبی کا ذکر شروع کی ان تینوں کی دل جوئی مقصود ہے کہ نبی پر بھی جملہ لفظ استعمال ہوا مہاجرین پر بھی انصار پر بھی اور ان تینوں پر بھی وہ اور ان تین شخصوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا حتی اذا ذاکت علیہم الارزو یہاں تک تنگ ہو گئی ان پر زمین بیمار حبت باوجود کشادگی کے وزاکت علیہم انفسوں اور تنگ ہو گئیں ان پر ان کی جانے بھی رشتے دار دور سلام کا جواب کو نہیں دیتا بیمیاں دور ہو گئیں وزنو اور انہوں نے سمجھا اللہ مل جا من اللہ کہ کوئی پناہ نہیں من اللہ اللہ کی گرف سے اللہ الی مگر اسی کی طرف پناہ ہے تو صرف اللہ کی اور مصیبتوں میں دکھوں میں دیکھیں حتی زاکت علیہم الارض بیمار رہوبت وزاکت علیہم انفسوں آج جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے ہے یا نہیں یا جو کچھ ہے لیکن ایک طوفان سا آیا ہوا ہے تو لوگوں پر زمین باوجود کشادگی کے کیا ہو رہی ہے تنگ ہو رہی اپنی جانیں تنگ ہو گئی ہیں لیکن کیا ہے زنو اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ انہوں نے گمان کیا سمجھا کہ مل جا جو اینہ پناہ یہ اللہ کی جھولی میں ہم دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں ماں کہہ کے پھر اس کی جھولی میں جاتے وہ اسے مار رہی ہے لیکن بچہ پھر ماں کی جھولی میں کیوں بچہ سمجھتا ہے کہ پناہ یہی ہے بچے کو پتہ ہے مار رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے سوا پناہ کوئی نہیں اسی طرح مومن کو بھی چاہیے اللہ کبھی گرفت میں پکڑ لے عذاب میں پکڑ لے سختیوں میں پکڑ لے تو ملجا اور پناہ ایک مومن کے لیے اللہ کی جھولی کے سوا کوئی نہیں سمتاب علیہم پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا لیتوب تاکہ وہ لوٹ آئیں پھر اللہ ان پر مربان ہوا تاکہ وہ لوٹ آئیں ان اللہ وطواب الرحیم بے شک اللہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا یا ایو اللہ ایمان والو ہمیشہ اللہ سے ڈرو وکون ما صادقین اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہ دو ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو یہ یہاں کیوں کہا اس کا تعلق علیہ السلاسہ سے ہے وہ تین بندے کس طرح منافقوں نے تو جھوٹ بولا میرے پاس سواری نہیں تھی میری ماں بیمار تھی میرا باپ بیمار تھا میری بیوی بیمار تھی انہوں سے جھوٹ بولے ان تین بندوں نے سچ بولا صاف صاف کہا کوئی عذر نہیں جی بس سستی ہو گئی اللہ کہتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے انہیں کتنی کامیابی ملی اللہ کی رضا مندی حاصل ہو گئی لہذا ہمیشہ سچوں کا کیا دو ساتھ دو مہ کان الی اہل المدینہ یہ متعلق ہے جہاد کے زجر ہے زجر اور آئندہ کے لیے نصیت کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی کہ اللہ کے نبی تو جہاد پہ چلے جائیں اور تم پیچھے گھروں میں بیٹھے رہو مہ کان الی اہل المدینہ نہیں چاہیے تھا مدینہ والوں کو ومن حول اور جو مدینہ کے آس پاس ہیں من العراب دہاتی انہیں بھی نہیں چاہیے تھا کیا ان یتخلف کہ وہ پیچھے رہ جائیں ان رسول اللہ اللہ کے رسول کے جہاد میں اللہ کا رسول چلا جائے اور وہ پیچھے گھر میں بیٹھ رہے انہیں یہ نہیں چاہیے تھا وَلَا يَرْغَبُ اور انہیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا دوسری بات انہیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ پسند کریں اپنی جانوں کو رسول کی جان سے یہ بھی نہیں چاہیے تھا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں گرمی ہے سفر بڑا لمبا ہے پیشہ ورف ہو جائے مر جائیں گے زخمی ہو جائیں گے اور انہیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ پیار کریں وہ پیار کریں اپنی جانوں سے انفسی رسول کی جان سے بڑھ کر ذالقہ بے انہوں یہ رسول کے ساتھ جانا اس لیے ذالقہ اشارہ جی یا انہی انتخلف یہ جو ہم پیچھے رہ جانے سے تمہیں درار رہے ہیں نا منع کر رہے ہیں کیوں یہ اس لیے لا یسیب ہم زمان نہیں پہنچتی ان مومنوں کو زمان پیاس ولا نصب نہ تھکاوٹ ولا مخمستن نہ بھوک فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولا یتاؤنا موتین اور نہیں وہ چلتے کسی چلنے والی جگہ پر جب وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں اور نہیں وہ چلتے کسی چلنے والی جگہ پر یغیز الكفار جس سے کافروں کو غصہ آئے یعنی مسلمان جا رہے ہیں یا لشکر جا رہا ہے کافروں میں جلن ہے وَلَا يَنَالُونَ اور وہ حاصل نہیں کرتے مِنْ عَدُوِنْ اپنے دشمنوں سے نئی لن کچھ بھی یعنی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسئیبت پہنچتی ہے یا کامیابی یا مال غنیمت اللہ کوتب لاؤں مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے بدلے عمل سالح ہر قدم پہ عمل لکھے جا رہے وہ وادی تیہ کر رہے بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا عجر نیکی کرنے والوں کا اسے پچھلی کے ذکر ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اور اسی طرح وہ نہیں خرج کرتے نف واقعتا کوئی خرج کرنا صغیرت تھوڑا ہو ولا کبیرت نہ زیادہ ہو بڑا چھوٹا جو بھی خرج کرتے ہیں ولا یکتاؤنا وادیا اور نہیں وہ تیہ کرتے کسی وادی کو اللہ کوتب لاؤں مگر ان کے لئے لکھا جاتا ہے کیا لے یجزیہم اللہ کے بدلہ دے گا ان کو ان کے عامال کا بہتر سے بہتر بدلہ یہ لکھا جاتا ہے ان کے عامال کا اچھے سے اچھا بدلہ اللہ ان کو دے گا تو یہ ترغیب ہو گئی جہاد کی کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو کیوں پیچھے رہ جاتے ہو وہاں تو بھوک پیاس تھقاوٹ ہر چیز کے بدلے میں اجر یہ ہے اب آگے کیا کہنا چاہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ قَافَ جملہ موتر ہے برائے ترغیب الہ تعلیم الدین اور جہاد سے بھی اس کا تعلق ہے جی یہ جو ہم نے ترغیب دی ہے کہ ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں بڑا عجر ہے نکلو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ سارے نکل جاؤ یہ کہنا چاہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو یہ بھی نہیں چاہئے لِيَنْفِرُ قَافَ کہ وہ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے بھئی جہاد کی بڑی فضیلت ہے جی چلو جی جہاد کے لیے نکلو سارے نہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِ مِنُمْ پَسْكِئُن نَهِ نِكْلَے مِنْ کُلِّ فِرْقَتِ ہر بڑی جماعت میں سے تائفت ایک ٹولی ہر بڑی جماعت میں سے کچھ حصہ جہاد کے لیے چلا جائے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ وہ بڑی جماعت نبی پاک کے پاس رہ کر دین کی سمجھ پیدا کریں یعنی ایک حصہ اللہ کی رستے میں جہاد کے لیے نکل جائیں باقی یہاں رہ جائیں اور وہ دین کی تعلیم حاصل کریں دین کی سمجھ پیدا کریں وَلَيُنْزِرُ اور تاکہ وہ ڈرائیں کون یہ تعلیم حاصل کرنے والے تاکہ وہ ڈرائیں قوم اپنی قوم کو اذا رجع علیم جب وہ لوٹ کے آئیں ان کی طرف جو ٹولی جہاد کے لیے نکل گئی ہے اور یہ ایک جماعت رہ گئی ہے یہ دین کا علم حاصل کریں جب وہ جہاد والے واپس آ جائیں نا تو جو انہوں نے پڑا ہے وہ انہیں سکھا دیں لَا اللَّهُمْ يَاظْرُونَ تاکہ وہ بھی بچتے رہیں آخری رکوع ہے اور مضامین سورت کا عیاد ہے سورت میں جو مضمون بیان ہوئے ان کا عیاد ہے سورت میں ایک مضمون بیان ہوا دعوی سورت قاتل اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخر دوسری چیز سورت میں کیا بیان ہوئی جی منافقوں پر زجریں بہت زیادہ شکو جات مومنوں کو بشارتیں یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو قاتل اللَّذِينَ يَلُونَكُم لڑو ان کافروں سے يَلُونَكُم جو تمہارے قریب ہیں جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں ان سے لڑو یہ کیا ہوگیا جی دعوی سورت ایادہ دعوی سورت وَلْيَجِدُو فِيكُم غِلْزَ اور چاہیے کہ وہ کافر پائیں تم میں غلزتاً شدت غلزتاً سختی وَالَمُ اور جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ یہ ہوگئے جی زجریں اور شکوہ ایک مضمون تھا زجریں اور شکوہ مسلمان ایتے اترتیں سورت اترتیں آکام اترتیں تو مسلمان فوراً اس کی تعمیل کرتے جی اس کے برعکس منافقوں کا کیا روی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَتٌ اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت کوئی حکم کوئی آکام فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول تو ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایوکم تم میں سے کس کا زادت و حاضی ایماناً اس سورت نے ایمان بڑھا دیا یہ سورت نہیں اتری ہے جی کس کا ایمان بڑھ گیا ہے جی مزاق کر رہے ہیں فَأَمَّلَّذِينَ آمَنُوا بَشَارَتَهِ جِ آؤ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں پس جو لوگ ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمَانَ اس سورت نے ان کا ایمان بڑھا دیا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں یہ جو زادت ہے ایمان کا بڑھنا ایمان ایمان تو فرماتے ہیں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ایمان ایمان ہی ہے تو حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا زادت ایمانا اے آمنو بہا کما آمنو بما نزل قبلہا ایک نئی صورت آئی نا جی نیا حکم آیا تو وہ اس پر ایمان لے آئے جس طرح جس طرح پہلی صورتوں پر ایمان لائے جس پر ایمان لانا ہے جس پر ایمان لانا ہے وہ بڑھ رہی ہیں ایک صورت پھر دو صورتیں پھر تین صورتیں پھر چار صورتیں پھر پانچ صورتیں پھر چھے صورتیں جس پر ایمان لانا ہے وہ چیز بڑھ رہی ہے اور یہ اس طرح ایمان لارہے ہیں تو یہ ہے ایمان کا بڑھنا وَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زجر برائے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی فَزَادَتُمْ پس اس صورت نے بڑھا دی گندگی پر گندگی خباست پر ایک اور خباست کیا مطلب پہلے ایک صورت کا انکار کیا تھا اب ایک نئی صورت آئی اس کا انکار کر دیا وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُون اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں اَوَلَا يَرَوْا اَوَلَا يَرَوْنَا زجر ہے جی کیا وہ نہیں دیکھتے اَنَّا اُمْ يُفْتَنُون کہ وہ آزمائے جاتے ہیں فِي قُلِّ عَامِن ہر سال مرَّتًا ایک مرتبہ اَو مرَّتَئِن یا دو مرتبہ کب آزمائے جاتے ہیں جی جہاد کے موقع پر سال میں ایک جہاد جو جہاد اس کا سفر کرنا پڑتا ہے ان کی پرک ہو جاتی ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سُمَّا لَا يَتُوبُون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اَنِّفَاكِهِم اپنی منافقت سے وَلَا هُمْ يَزَّكَّرُون اور اب بھی وہ نصیت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے منافقوں کا ذکر چونکہ پوری صورت میں منافقوں پر بڑی زجنیں تھی نا اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے نَزَرَ بَعْزُمِ لَا بَعْزِن دیکھتا ہے ایک ان کا دوسری کی طرف منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نَزَرَ اَشْعَرَ اشْعَرَ 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 کرتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشْعَرَ کرتے ہیں اشْعَرَ کرتا ہے ایک ان کا دوسرے کی طرف حَلْ يَرَاكُم مِنْ آدٍ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے مومن سُمَّنْ سَرَفُ پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم اللہ نے پھیر دیئے ہیں ان کے دل دین سے حق سے دین حق سے بِعَنَّا اُمْ قَوْمُ اللَّهِ اَفْقَوْن بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں کہ نبی پاک کی صوبت اور دین کے آکام ان کی تعمیر کرنے میں عجر کتنا ہے انہیں نبی پاک کی صوبت کی بھی سمجھ نہیں آئی لَقَجْعَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ ترغیب اتباعِ رَسُولُ اگر سمجھ سے کام لیتے نہ تو نبی پاک کی صوبت کو غنیمت سمجھتے تحقیق آگئے ہیں تمہارے پاس رسول مِنْ عَنْفُسِكُمْ تم ہی میں سے تمہاری برادری کا تمہاری جنس شاہ ولیاللہ صاحب نے محنہ کی از قبیلِ شُمَا عزیزون علیہ شاہ گزرتا ہے اس پر بھاری ہے اس پر مانت تم تمہارا تکلیف میں پڑھنا حریصون علیکم خواہش مند ہے علیکم تم پر یعنی تمہاری بھلائی پر ہدایت پر بالمومنین اور بالخصوص مومنوں پہ بڑی شفقت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں مہربان ہے بڑے فَإِنْتَوَلَّوْ آخر میں مسئلہ توحید کا اعادہ جس کے لئے جہاد ہو رہا ہے فَإِنْتَوَلَّوْ پھر اگر وہ موں موڑیں تو میرے پیغمبر کہہ حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس مسئلے کے لئے جہاد کرنا ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقصودی مسئلہ یہی ہے لا الہ الا اس کے سوا الہ کوئی نہیں علیہ توقل تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا وَهُوَ رَبُّ عَرْشِ عَظِيم اور وہ ہے عَرْشِ عَظِيم کا مالک مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ یہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا چودہ سال کی عمر میں اس کا آبائی گاؤں پیلو وینس تھا تھل کا علاقہ پیلو وینس یہ ہندو تھا ہندو بچہ ہے تیرہ یا چودہ سال کی عمر ہے اس شیخ عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی تھی ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں اس کے بیٹے یہاں پیچھے گلی میں رہتے تھے تو پھر یہ بیٹوں کے پاس آیا تو ساری دن ہمارے پاس بیٹھ رہتا تھا یہ سامنے ہمارے شیطوت کے درخت ہوتے تھے کھلی جگہ ہوتی تھی اس کے نیچے چارپائی ہوتی تھی پھر ہم بھی اس کے پاس بیٹھتے تھے وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس نے زندگی کا اکثر حصہ گزارت بحثیت خادم کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ گندم گائی بوریوں میں بند کی ایک طرف سے حضرت صاحب بوری اٹھاتے تھے ایک طرف سے میں اٹھاتا تھا ہم اٹھا کے لے جاتے تو وہ شیخ عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ عبداللہ تینک گلد سا تو میں نے کہا جی بتائیں تو آپ نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیا صورتان دے وچ اللہ قرآن دیا صورتان دے وچ جو کچھ بھی بیان کرندہ راوینا مکیندہ توحید تے یہ اللہ صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہیں جب اس صورت کو ختم کرنے پر آتے ہیں تو اللہ مسئلہ توحید پر آ کر صورت کو ختم کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں سے منوایا جائے لا الہ اللہ ہو صورت یونس پہلے اس کا نامی ربط بیان کریں گے پھر اس کا مانوی ربط ذکر کریں گے نامی ربط کیا جی توبہ میں کہا فین تابو واقیم السلاة وات الزقا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اب فرمایا توبہ کریں قوم یونس کی طرح یعنی عذاب آنے سے پہلے اگر عذاب شروع ہونے کے بعد توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی فیرون کی طرح تباہ کر دیے جائیں گے یہ نامی ربط ہے توبہ کریں قوم یونس کی طرح عذاب آنے سے پہلے پہلے مانوی رب سورت توبہ سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں آپ پڑ چکے ہیں ان میں نفی شرک اعتقادی نفی شرک فیلی کا بیان عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں اور مختار کل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں لہذا عالم الغیب اور مختار اور متصرف سمجھ کے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار اب سورت یونس میں ان کے اس شبے کو دور کیا جائے گا کہ ہم تو انہیں شفی غالب سمجھ کے پکارتے ہیں ہم تو انہیں شفی غالب سمجھ کے پکارتے ہیں یہ دے نہیں سکتے دلوا دیتے ہیں یہ کر نہیں سکتے کام کروا دیتے ہیں اللہ ان کی نہیں مورتا ہم تو اس نظریے سے پکارتے ہیں سورت یونس میں کہا گیا شفی غالب سمجھ کے پکارنا بھی شرک ہے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورت یونس کا مرکزی مضمون کیا ہے کوئی سوال کرے آپ سے کہ سورت یونس کا مرکزی مضمون کیا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے نفی شفاعت غالب نفی شفاعت قاہریہ جس شفاعت کا تصور یہودیوں کے ذہن میں تھا عیسائیوں کے ذہن میں تھا اور مشرقین مکہ کے ذہن میں تھا اللہ ان کی نہیں مورتا یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ان کی اللہ نہیں مورتا یہ جو تصور تھا شفاعت غالبہ کا اس کی نفی ہے سورت یونس میں ایک بات جو یہاں اور کہنا چاہتا ہوں جو حضرات دورہ تفسیر پڑھ چکے ہیں پہلے وہ تو یقیناً جانتے ہوں گے طلبہ بھی واقف ہیں دوسرے لوگ ذرا اس پر توجہ فرمالیں سورت بکرہ میں چھے مضمون بیان ہوئے تھے توحید رسالت جہاد انفاق امور انتظامیہ امور مسلح ان میں سے چار مضمون آل امران میں بیان توحید رسالت جہاد انفاق لیکن توحید کی صرف ایک شک کو بیان کیا گیا نفی شرق اعتقادی اللہ کے سوا مالک متصرف کوئی نہیں سورت نساء میں سورت بکرہ کا مضمون بیان کیا گیا امور انتظامیہ والا مائدہ انام عراف تین سورتوں میں سورت بکرہ کا وہ مضمون بیان کیا گیا جب دعوے کو دوسری مرتبہ ذکر کیا تھا مقصود تھا نفی شرق فیلی ان تین سورتوں میں وہ مضمون بیان کیا گیا انفال اور توبہ ان دو سورتوں میں سورت بکرہ کا مضمون جہاد والا اور انفاق والا بیان کیا گیا اب صرف ایک مضمون بکرہ کا رہ گیا جی کون سا جب تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تھا آیت القرصی میں تو وہاں مقصد کیا تھا میرے سامنے شفیع غالب ہو کوئی نہیں وہ جو بکرہ کا مضمون ہے جو دعوے کو تیسری مرتبہ ذکر کیا گیا تھا اور مقصد تھا یہ مضمون بیان کرنا کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ اللہ سورت یونس میں بیان کریں کہ میرے سامنے کوئی شفیع غالب ہو نہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سورت یونس کا سورت بکرہ سے کیا تعلق ہے تو پھر آپ نے کیا کہنا کہ سورت بکرہ میں جب تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تھا آیت القرصی میں اس وقت مقصد تھا نفی شفاعت غالبہ یہ جو مضمون ہیں یہ اللہ سورت یونس میں بیان کریں دعوے سورت کا ذکر تین جگہ پہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں خلاصہ دعوے سورت کا ذکر تین جگہ پہ شروع شروع میں پھر آیت نمبر اٹھارہ میں اور پھر آخری رکوع میں دعوے سورت کا ذکر تین جگہ پہ دعوے کیا جی مَا مِن شَفِيِّن اِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ یہ ہے جی دعویٰ سورت کا دعویٰ تین جگہوں پہ دس دلائل اقلی ہوں گے دس دلائل اقلی تین سمرے ہوں گے اللہ دلائل کا نتیجہ نکالیں گے تین سمرے ایک دلیل وہی ہوگی اور تخویف دنیا ویہ کے دو تفصیلی نمونے جی تخویف دنیا ویہ کے حضرت نو کی قوم اور حضرت موسی کی قوم سے یہ سورت کا خلاص ہے کیا دعویٰ سورت کا ذکر تین مرتبہ دلائل اقلی دس تین جگہوں پہ اللہ ان کے سمرے لائیں گے ایک دلیل وہی ہوگی اور تخویف دنیا ویہ کے دو نمونے ہوں گے شکوہ جات اس سورت میں زیادہ آئیں گے جی مشرقین کے رویوں پر مشرقین کی باتوں پر شکوے اور زجریں باقی تخویفات بشارات تسلیات یہ ہر سورت کا لازمہ یہ ہر سورت میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں دعوے کے ماننے والوں کو اللہ خوش خبریاں دیتے ہیں نہ ماننے والوں کو اللہ دراؤے سناتے ہیں اور دعائی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تسلی دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اور مراد اللہ بہتر جانتا ہے اکان لننا تلق آیات القتاب الحکیم تمہید برائے ترغیب شروع میں تمہید باندیج یہ ایتیں کتاب کی الحکیم محکم دانش سے بھری ہوئی الحکیم یہ ساری کتابوں کی ناصخ ہے اور اس کی ناصخ کوئی کتاب نہیں یہ الحکیم یا باہمی تناکس سے محفوظ یا الحکیم بمینہ حاکم ساری پہلی کتابوں پر حاکم یعنی نگے بان ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے ان کو سچا بتاتی یہ ایتیں دانش سے بھری ہوئی کتاب کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی یہ تو آپ نے استعلاح حضرت صاحب کی پڑی ہے کیونکہ نیٹ پہ کچھ لوگ ایسے بھی سننے والے ہوں گے جن کا تعلق شاہد توحید و سننہ سے نہیں ہوگا اور ہمارے اس طریقے سے واقف بھی نہیں ہوں گے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں صورت کے شروع میں القتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس طرف کہ یہاں دلائل اقلیہ زیادہ ہوں گے اور جہاں القتاب کی صفت المبین آ جائے المبین تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل نقلی زیادہ ہوں صورت یوسف کے شروع میں کیا کہ تلق آیات القتاب المبین وہاں دلیل نقلی تھی اور یہاں دلائل کون سے ہوں گے اقلی اکان لننا سیاجاب شکوہ ہے کیا لوگوں کو تاجب ہو گیا ہے لننا مشرقین مشرقین عرب یعنی اس کتاب پر جو محکم ہے اس کتاب پر جو دانش سے بھری ہوئی ہے بجائی ایمان لانے کے یہ کیا کر رہے ہیں انہیں کس بات پر تاجب ہو گیا ہے کیا لوگوں کو تاجب ہو گیا ہے اس بات پر س بات پر ہم نے وحی کی ہے ایک آدمی کی طرف انہی میں سے اس پر تاجب ہو گیا ہے جس پر وحی آئی ہے یہ بشر ہے ہماری برادری کا آدمی ہے کھاتا پیتا بازار میں چلتا ان انظر الناس کہ ڈر سنائے لوگوں کو تخویف تخویف ہے وئی کی یہ لوگوں کو بتائے لوگوں کو ڈرائے آگاہ کرے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے مومنوں کو اَنَّا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ بِأَنَّا لَهُمْ بے شک ان کے لیے سچ کا مرتبہ ہے قَدَمَ صِدْقٍ درجتن آلیتن بیر محیط قَدَمَ صِدْقٍ جَزَاؤنْ حَسَانَةٌ ابنِ عباس مظہری نے نکل کیا بے شک ان کے لیے بڑا اونچہ مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں قَالَ الْكَافِرُونَ پھر شکوا آ گیا جی کافر کہتے ہیں اِنَّا حَاذَا لَسَاحِرُمْ مُبِينَ بے شک یہ نبی یہ شخص یہ رجل لَسَاحِرُمْ مُبِينَ جادوگر ہے واضح بجائے ماننے کے کہتے ہیں ایک بشر پہ کیسے وہی اتر سکتی ہے اور بجائے ماننے کے وہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے اِنَّا رَبَّكُمْ پہلی اقلی دلیل بھائی اس کو جادوگر کہتے ہو اس کا پیغام کیا ہے نبی کے بشر ہونے پر متاجب ہو رہے ہو آخر وہ نبی کہتا کیا ہے آؤ سنو وہ نبی کیا کہتا ہے اِنَّا رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام اے فی مقدار ستت ایام چھے دنوں کے اندازے میں یعنی تدریجن تدریجن جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے تدریجن سُمَّسْتَوَالَ الْعَرْش استواء کا مہنہ ایک اعتدال کا ہوتا ہے ایک استواء کا مہنہ استقرہ قرار پکڑنا استواء لدعبہ یعنی جانوار کی پیٹ پہ وہ بیٹھ گیا ہے ایک اس کا مہنہ ہوتا ہے قَاسَدَا استواء الْسَمَا اور ایک اس کا مہنہ ہوتا ہے غالبہ جب اس کا صلح علیہ آئے تو یہاں چوتھا مہنہ مراد ہے پھر غالب ہے عرش پر یہ متشابہات میں سے ہے جی اللہ کا عرش کیسا ہوگا کرسی کیسی ہوگی کیسے غالب ہے یہ متشابہات میں سے اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استواء الْعَرْش یہ کنایا ہے تسلط غلبہ ملک بادشاہی طاقت قوت اس سے کنایا ہے دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی یہ ہے کہ جس جس جگہ پہ استواء الْعَرْش کا لفظ آیا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا اور اپنی ملک کا اور اپنے خلق کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے یہ جو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے نا جی اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے حامیم السجدہ میں آیت نمبر نو میں وہاں اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے دو دنوں میں کیا چیز بنائی پھر دو دنوں میں کیا چیز بنائی پھر دو دنوں میں کیا چیز بنائی یدبر العمر تدبیریں کرتا ہے کام کی مَا مِن شَفِيٍ اِلَّا مِن بَادِ اِذْنِی دعوی سورت جی سورت کا دعوی ہے جی نہیں کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد کوئی شفاعت کے لئے لب نہیں کھولے گا ہاں شفاعت اس وقت ہوگی جب اللہ اجازت دیں گے مسئلہ شفاعت میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے صفحات کی بیعث کو چار جملوں میں بند کر دیا ہے مزہ ہی آگے حالانکہ یہ کئی صفحوں پہ بیعث پھیلی ہوئی ہے کتابوں کے اندر کیا کہتے ہیں شافِ مازونو شافِ مازونو مشفو لہو مواحد ہو چلو جی کیا جو شفاعت کرنے والا ہے نا اسے اللہ کی طرف سے اجازت ہو اجازت کے بغیر کوئی شفارش نہیں اور دوسری کیا مشفو لہو جس کے لیے سفارش کر رہے ہو وہ کون ہو مواحد ہو مشرق کے حق میں شفاعت ہو کوئی نہیں ذالکم اللہ ربکم سمرہ اول دلیل کا سمرہ جی یہ ہے اللہ رب تمہارا فابدو اسی کی عبادت کرو یہ سمرہ نکلا اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں زمین و آسمان کو پیدا میں نے کیا عرش پہ غالب میں ہوں اور سارے کائنات کے کاموں کی تدبیریں کرنے والا میں ہوں تو پھر میرے سامنے کون ہے جو دم مار سکے کون ہے جو سفارش کر سکے اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے افلا تذکرون سوچتے کیوں نہیں ہو غور کیوں نہیں کرتے ہو جس جنازے میں حضرت عزیفہ بن یمان مدینے میں موجود کی کے باوجود شرکت نہ فرماتے تو اس متوفہ کو منافق تسلیم کیا جاتا یوں معلوم ہو جاتا لیکن جب حضرت عزیفہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ان نامعلوم منافقین کو کیسے معلوم کیا جاتا تھا یہ ہمارے علم میں نہیں ہیں کہ بعد میں تو منافقین کا کلہ کمہ ہو گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں کوئی ایسے نہیں تھے جتنے تھے وہ سارے کے سارے گوشہ اسلام میں آ گئے تھے شیعہ حضرات عزیفرہیم کی طرف سے بیماری کے اعلان حضرت یوسف کی طرف سے پیالہ سامان میں رکھنے کو اپنے تقیہ کی حمیت میں لے آتے ہیں فرق واضح فرمائیں آپ نے بھی تقیہ چھوٹے کاف سے لکھا ہوگا اور انہوں نے بھی پھر چھوٹے کاف سے لکھ دیئے تقیہ نہ تقیہ تقیہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا ہے وہ توریہ اسے کہتے ہیں ایسی بات کہنا سچ بھی ہو خلاف واقعہ نہ ہو آپ تو تقیہ اسے کہتے ہیں کہ دل سے حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اوپر اوپر سے آپ نے بیعت کر لی تھی غلام نبی غلام رسول غلام حسین غلام عباس یہ نام رکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیر مواہدین جب فوت ہو جائیں تو آپ ان کی تازیت کریں وہ رساک و صبر کی تلقین کریں اور ان کے دکھ میں غم میں شریکوں صرف مغفرت کی ان کے لیے دعا آپ نے نہیں کرنی جس کا شرک واضح نہ ہو اس کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں شرک اس کا واضح نہ ہو اگر عورت کو گھر میں دوپٹا کے بغیر کوئی مارم یا غیر مارم دیکھ لے تو کیا وضوح ٹوٹ جاتا ہے دیکھنے والے کا یا عورت کا نہ دیکھنے والے کا وضوح ٹوٹے گا نہ اس عورت کا وضوح ٹوٹے گا تمام صحابہ میں سیسے وطلی نے خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا اس میں کیا حکمت تھی شین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کی دیگر ساتھیوں سے بیزاری تھی نہیں جی وہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور مدینہ میں طوفانِ بدتمیزی مچایا تھا وہی لوگ حضرت علی کو مجبور کر کے مدینہ سے کوفے کی طرف لے گئے تھے مواحد کی تشریف فرما دیں اکثر ساتھی صرف اشاتیوں کو مواحد سمجھتے ہیں نہیں جی جو بھی شرک سے بچ گیا ہے شرک نہیں کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اور کھری توحید کو تسلیم کرتا ہے وہ مواحد ہے جی اگر والدہ مشرک ہیں مسئلہ بتانے کے بوجود نہیں مانتا اور مر گئی تو اب بیٹے پہ کیا حکم ہے پھر ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے جی آپ نے یہ قرآن مجید پکی اور سچی کتاب ہے اور سماہ کی واضح نفی کرتا ہے لیکن امام بخاری سما کے قائل ہیں امام بخاری نے کہاں سے دلیل دیکھیں امام بخاری صرف اس حد تک قائل ہو سکتے ہیں کہ مردہ اس قدموں کی آہٹ جو ہے وہ اس تک آ رہی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے تو صرف اس حد تک جو حدیث میں آ گئی ہے بات صرف اس حد تک قائل ہیں عام سلام دعا پیغام گفتگو اس کے امام بخاری قائل نهی اندیو نهی اندیو موسیقی صرف صرح موسیقی 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 ہرا شیورا